اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل میں اپلوڈ اچھا لاسٹ ایک دو ویڈیو میں میں نے آپ کو شکر کیا کہ میں ایک کسٹمائز جوانا بیس ریڈی کرتی ہوں اور جو کہ میری ساری کی ساری حتم ہو چکی اور یہ میں نے صرف ون شیڈ میں بنائی تھی میں نے بنائی تھی فیر ٹول میں بنائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلموسٹ فینش ہو گئی ہے اور یہ آلموسٹ پاکستانی ایجین ہار سکن کے پر جاتی ہے کیونکہ میں ہاں جب کسٹمر یا کلائنٹ آتا ہے وہ زیادہ تر آپ کو آکے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کلر فیر کروانا ہے یعنی کہ ان کا جب میکپ کیا جائے تو ان کا کلر بہت زیادہ فیرڈ ہے اس کے اقارڈنگ میں نے اس کو فیر شیڈ میں ریڈی کیا تھا فیر شیڈ میں ریڈی کرنے کا پرپس یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ڈاک سکن آتی ہے تو آپ اس کے اندر کلر کریکٹر ایڈ کر کے یعنی کہ جیسے ہمیں پاس مختلف کلر اور کوریٹرز ہوتیں ہیں آپ کو اس طرح کےаюیں جو کلر اور کوریٹرز ہوتے ہیں لائک آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی فیر کا شیڈ ہے یہ بھی کلر اور کوریٹر ہے اور یہ تھ ورنجی شیڈ میں وہتا ہے اور یہ فیر شیڈ میں ہوتی ہیں اس طرح کی چیز کوئی بھی اپ zouی دارک کلر کی کوئی بھی بے اس مع کروی بھی اس طرح کا پینک کز درک شیڈ کا اس کا شیش کرتے ہیں اس طرح کے چیزیں آپ ڈیا کر کے장ک نے کلر اور پسwichábلا ہوتا ہے یعنی مجھے اچھا دیکھ گئے توھی مختلف آغا نہیں ultrasound میں اخری بہت سوچیا نے چاہتا اپنے اوپر کیا سٹوٹا ہے پہلا جو sculptorعت Facцию vít對吧 یعنی کہ نہ بہت زیادہ سفید میں جاتا ہے اور نہ بلاک میں نہ ساملے میں جاتا ہے یعنی کہ میرا میڈیم ٹون کا جو کلر کمپیکشن ہے تو میرے ایک آرڈنگ ہو بہت اچھا رہا ہے میں نے کہا چلے میں آپ کے سامنے جو ہے اس بیس کو ریڈی کرتا ہوں اچھا اس ٹام جو موسم چل رہا ہے یہ درمیانہ موسم نہ اس میں زیادہ سردیا ہے اور نہ اس میں زیادہ جو ہے وہ گرمی ہے ایسے موسم کے لئے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بعد سمٹائنز مکس سکنز آ جاتی ہیں یعنی کہ کچھ سکنز اس موسم میں زیادہ جلدی اویلی ہو جاتی ہیں زیادہ جلدی ان کے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ سکنز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر یعنی کہ ویدر کی اتنے جلدی چینجز انسکنز کے اندر نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں گی آج میں اس کو ایک میڈیم فیر ٹون میں ریڈی کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ اب موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے آپ کو ہر طرح کا کلائنٹ آ سکتا ہے جس کی سکنز ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہیں اچھا آپ نے ایک زبردست قسم کا میکپ کرنے کے لئے آپ یہ جو بیسے لازمی نہیں کہ آپ سے بیڈر کے پر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو پارٹی میکپ میں میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی طرح کی میکپ میں سکتے ہیں آپ نے 3 سے 4 پاس اچھی کولٹی کے فاؤنڈیشن ہونے چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں کہ آپ بہت زیادہ ایکسپینسیف کلرز آپ اٹھا لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ تین یا دو ایسے فاؤنڈیشن آپ نے لینے ہیں جو کہ ایک نارمل پرائس کے اندر ہوں ٹھیک ہے ایک نارمل رینج ایک نارمل پرائس کے اندر ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک یا دو کوئی ایسا فاؤنڈیشن یا سکتے ہیں ایکسپینسیف پرائس میں ہو جو لونگ لاسٹنگ ہو جو بہت زیادہ ٹائم کے لئے کلیم کرتا ہوں آپ کی سکن پر سٹیک کر جاتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے ایک کلان کی اس طرح کہ آپ نے سٹیک لے لینے ہیں میں نے فیر شیئر لیا ہے آئیوری شیئر لیا ہے آپ پاس جو بھی شیئر ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پرائمر لے لینا ہے ساتھ میں آپ نے ایک میک اپ سیٹنگ سپری اپنے لے لینا ہے آپ بھی ساتھ چیزوں کو منگیں بھائیں ایسے پیڈنگ سپریشن یا ہم سے یہ ساتھ میں پین کئکھیں انکہ میں آپ کو بتا ہوں گے یہ میں نے کس لیے رکھی ہیں اگر آپ کو ان کے شیئر پ دیں گے ایک میک کام کی کے لیے ساتھ سکنا ہے یہ اس کے میک اس طرح کیوری ہوں اور یہ میں نے سپریشنیگ کیوری رکھیں رکھیں دیں گے ایک 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 نوبر ایک آئیوری شیئر ہے اس کے چیزی کی کیا یہ شیئر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ چیزیں اپشنل ہیں یہ میں نے کیوں رکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیوں کہ ایک کسٹمایزد بیس تیار کرنے ہی جو آپ کو سیکرٹ کو بیوٹیشنر جو ہیں پرفیشنل جو آپ کو کبھی یہ سیکرٹ نہیں لی رہی ہیں سیکرٹ آپ کو صرف اور سف یوٹیوب سے ہی مل ستے ہیں اچھے ہی بتاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے میں نے کیونکہ بہت کم کونٹیٹی میں ریڈی بلکہ یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں رکھی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر تو آپ کے پاس اگر ایسا انسان آنا جاتا ہے جس کا سکن ٹون جو ہے سکن کی انڈر ٹون جو ہے تھوڑی سی براؤنش ٹیپ کی زیادہ ڈاک میں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ تھوڑا سا جو ہے اس کو سکرچ کر کے اس طریقے سے میں پاس ویک سٹرپس جو ہوتی ہیں سالون میں یہ میں پاس موجود ہے اس کے سکرچنگ زیادہ سان ہو جاتی ہے آپ اس کو سکرچ کر کے خاص قوانٹیٹی میں یہ شیئر میں آدیں گے اگر آپ آپ کے پاس ایسی کو اسکن کی انڈر ٹون آئے گی مطبک کہ جو بہت زیادہ ڈاک میں ہے ٹھیکے اور وہ پھر بھی بچاری ہیں کہ ان کا کلر جو فیر میں نظر ہے ان کا جو کلر ہے وہ گورا نظر ہے تو آپ نے ساتھ میں اس کی مکسنگ کرنی ہے ٹھیکے اسی شیئر کے ساتھ ملا کے آپ نے اس کی یعنی ان دونوں کا ملا کے آپ نے ہرکا سی اس کو ملا کے سایڈ پہ لی جائیں گے سامنے جیسے جی آپ کرنا چاہیں آپ نے ان کو ملا کے اس کی ایک مکسنگ ریڈی کر لی نہیں پلس پین یا منرل بیس ہاستہ پر ڈالنے سے اس کا پاورڈر اندر ایڈ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو میک اپ بیس ہوتی ہے گرمیاں یا سردیاں آپ کی سکن کے پر اتنے زور سے چپک جاتی ہے کہ آپ کی سکن سے کہیں ہڑتی نہیں ایون کلائنٹ کو کوئی پان چھے بار مود ہونا پڑتا ہے تب جا کے اتراتا ہے اگر اس کے پاس کلینزر ہے کلینزر سے کلین ہے نیٹ کرنے کے بعد بھی اس کے فیس کے پر کافی حد تک فیرنیس اور وہ ایفیکٹ دو تین دن کے لیے رہتے ہیں اتنا اس کی سٹکنیس ہوتی ہے ٹھیک ہے مینرل بیس اس طرح کلتی ہے آپ کا مختلف کمپنیس کی ملتی ہے میں نے میس روز کے اپنے پاس رکھی ہے ایک تو یہ فولڈے وال ہوتی ہے دوسرا یہ کہ لائٹ فیٹ ہوتی ہے تیسا یہ کہ اس پر مجھے ٹرسٹ بو زید ہے اس کا شیر جو ہے وہ نیٹرل کی ہے یہ بلی جو بیس ہے یہ مینرل بیس کے لاتی ہے جس کو آپ واتر کے ساتھ یا میک اپ سیٹنگ جو واتری سپریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو ریڈی کرتے ہو اب ہم چلتے ہیں بیس کی طرف اب کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو جو تھوڑی سی لمبی ہو ہی جانی ہے اچھا میں پاس یہ جو میس روز کا کلر ہے یہ بیس کے فیٹ می کا جو کلر ہے یہ بھی نیچرل آل موسٹ ملتا جلتا شیر ہے اس کا ای تنگ یہی نمبر ہے کاشیز کے جو میں پاس بیس ہے یہ کیونکہ بہت لونگ لاسٹک ہے بہت دیر تک سکن کو کوریج دیتی ہے بہت دیر تک سکن پر سٹک کرتی ہے اور بہت دیر تک سکن پر سکن پر سٹک ہو جاتی ہے اس کا جو میرا شیڈ ہے وہ شیڈ اس میں سے فائر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں پاس خودا کی بھی ایک بیس ہے اس کا جو میرا کلر ہے وہ ہے وانیلا اب ہم کیا کریں گے اب ہم سٹارٹ کر دیں گے ان چیزوں کی مکسنگ اچھا آپ نے بہت زیادہ تیار نہیں کر کے رکھنی ہے اگر تو آپ پروفیشنل نہیں ہیں اچھا میری عادت ہے میں چیز کو یوز کرنے میں ایک بار شیگ ضرور کر لیتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس ٹیم جو میں ریڈی کر رہی ہیں اس میں میں بہت کم قوانٹیٹی ریڈی کر رہی ہیں دیکھیں میں نے یہ کتنا سا جو ڈراؤپ ہے یہ اس کا لی ہے میں نے مس روز کی بیس کا لی ہے میں کیونکہ اسی دبی کے اندر جانب بھی کیوٹ کی ہے اور اسی کے اندر جائے اس کے لیے اکنے لوس پاؤڈر بڑا خوبصت ایک برزورس شیئر آتا ہوتا تھا مجھے آج کا ملنی رہا تو اس کے دبی کو میں اسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ سیم اتنی ہی ایماؤنٹ میں یہ جب فٹ می کا میں پاس لیکویڈ فاؤنڈ ایسٹرین ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے دیکھیں گے آپ اس کی کوریج کتنی ہی آؤٹ کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کریں گے کیونکہ ویدر ہو رہا ہے چینج تو آپ کو ایسی بیسٹ ہے یہ جو سویٹ پروف بھی ہو دیکھیں یہ فیر کا شیڈ میں پاس یہ ہے کرلان کی سٹک ہے اس کا شیڈ آئیوری ہے ٹھیک ہے فیر کا شیڈ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ میں نے بہت کم کونٹیٹی میں اتنی ایڈ کر لیا اچھا جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے آپ زیادہ بھی ایڈ کر سیتے ہو اکی اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میں پاس شیڈ ونیلہ ہے یہ جو ونیلہ شیڈ ہے نا یہ نہ بہت زیادہ فیر میں اور نہ یہ بہت زیادہ پیلا ہے اور نہ یہ بہت زبرز قسم کا نا ایک ایوریج سکن جو شیڈ ہوتا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ یہ والا شیڈ ہے یہ میں اتن کم کونٹیٹی میں اس لیے ریڈ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے اس کو ریڈ کر کے نہیں رکھنا کیونکہ ویدر چینجز آ رہے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اچھا تو اس حساب سے ہم جو آگے دو تین شیڈ ریڈ کر کے رکھیں گے جو ہر سکن کے ایک آرڈنگ جو چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کاشیز کا یہ جو ہے اس کو میں کوشش کروں گی کہ اس آسانی سے نکھ جائے کیونکہ مجھ سے اس کے پمپ کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے دو پمپ ایڈ کرنے آپ نے دو پمپ اس کے کیوں ایڈ کرنے یہ رکھیں یہ کاشیز کا جو شیڈ ہے سب سے فیر ہے ٹھیک ہے اس کے دو پمپ آپ نے اس لیے ایڈ کرنے کیونکہ یہ دیتا ہے فل کوریج ٹھیک ہے اور ایک اچھی والی بیس فل کوریج جو اس میں ایڈ کرنا بے حد ضروری اس لیے کیونکہ وہ آپ کے میک اپ جو بیس ہے اس کو لنگ لاسٹ کرے گا اچھا یہ جو دو شیڈز ہیں یہ میں نے آکتا ہے کہ یہ آپشنل ہیں ٹھیک ہے آپ کے بعد جیسے ہی کلائنٹ تھ آپ اس کی سکن کس ریڈی کرتے ہیں آپ اسی ٹیم جو یہ ایڈ کر کے آپ اپنی بیس کو کچھ ان کی سکن کے اکورڈن جو ہے آپ ریڈی کر سیتے ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گی یہ تھوڑا سا میں پاس اس کا نمبر جانب مٹ گیا ہے یہ آپ کو خود ہی دیکھا ایڈیا ہو جائے گا یہ بھی کریلون کی ہے اور یہ پینکک ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ویٹ فار میں استعمال کرتے ہیں اس کو آپ نے بہت تھوڑی کونٹیٹی میں اس طرح سے آپ نے سکرچ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی اگر ویکس ٹ شک کوصورٹ كلا ہے آپ کا نمبر جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھے میں نے کتنی سی قانٹیٹی میں میں اس کو ایڈ بهراہ کنگ کروں گی اس کے سات میں یہ ماد کا تھوڑا سہым بنگش Hooں میکش جو پہنککک ہیں اور یہ بہت Birthday oils smokار�� ویٹاmani جو غیر توجہ مک �ہائٹ کو بہت توجہ ہی لی انواعی کصالگ لازت کرتے ہیں کہ کچھ ایمز والدوںم سا لوگ در دیا میخ اب اپر دیایی میخ آخ آرے کیسی حملہände بنا جانب توجہ روجہ توقنا ہونگیاران نمبر چوم تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعد میں اگر ان کو ہائیلیٹن کی ضرورت ہو تو ہم بعد میں ایڈ کر دیتے ہیں ادر وائز آپ کے پاس ایک لیکوڑ ہائیلیٹرز ہوتے ہیں اور پاؤڑری ہائیلیٹرز ٹائپ کی چیزیں ہوگی تو آپ وہ بھی ان کے بیچ میں ایڈ کر سیتے ہیں دو اپنے ویڈیوز میں دیکھا چکی ہیں آپ کو یہ کرسٹین کے لوس شیمر پیگمنٹس ہوتے ہیں یہ گولڈن شیڈ میں اور ان کی آؤٹ کلاس جو ہے نا کوالٹی ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ تھوڑی سے پنکیش شیڈ میں ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھا آپ کو ڈیبی کے یہاں پہ نظر آ رہا ہوں گے ان کو آپ پہل ممولی قوانٹیٹی میں یہاں تھوڑی کریمی فارم میں ہوتے ہیں میرے پاس کریمی فارم ہے گلیم کا جو ہے میڈ بائی میلانی آئی تنک ہاں میلانی ہے اور یہ لیکوڈ گولڈن جو ہوتا ہے نا ہائیلیٹر یہ وہ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا اللہ ہوں گی کیونکہ چیزیں ہر وقت ہر چہرے پہ تو ساری چیزیں ایک دم ہم نہیں لگا دیتے ہیں تو چیزیں جب آپ کے پاس پڑی رہتی ہیں تو اکثر ان کی جو ہاس ہاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے یعنی کہ لیکوڈی ہائیلیٹر ٹائپ کے یہ جیسے سٹراؤپ کریم ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہے تو اگر آپ ایسی کوئی چیز بھی اندر ایڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی پاورڈری چیز نہیں ایڈ کرنا سکتے ہیں آپ ایسی کر لو تو تب بھی آپ کے بیس جو ہے بہت زبردست قسم کے بن جاتی ہے کسی بھی بیس کو کسی بھی ٹون میں لے جانا یہ آپ کے اپنے بس کی بات ہوتی ہے آپ خود لے جاتے ہیں اس کے علاوہ میں میں پاس اٹونی اینٹینہ کی ایک اور بیس ہے جس کا ایف ایس تھرٹی ایٹ نمبر ہے پینٹ سٹک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی میلان ہے اور میڈین اٹالی ہے اس کا اٹلی سوری اس کا جو شیئرد ہے بہت ہی زبردست قسم کے اور آلموس تقریباً دیکھنے میں آپ کو یہ بہت ڈل لگے گا لیکن یہ تقریباً میری سکن ٹون کے جانا ایک اورڈنگ ہے یعنی کہ جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہو آپ اگر دیکھ سکتے ہو تو آپ کو نہیں دیئے دیکھیں میں نے کتنی کونٹیٹی میں یہ دیکھیں میں زیادہ بھی لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں میری سکن کلر اور یہ بیس اگزیکلی سیم ایک جیسا ہے تو اس کو ہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کلر کے کورڈنگ ہمیشہ بیس اپلائی کرنی ہوتی ہے اور سیلیکٹ کرنی ہوتی ٹھیک ہے میں زیادہ ہیوی بیس اپلائی نہیں کرتی ہوں میں اپنے فیس کے پر عام روٹین میں بہت نیچرل جنب بیس اپلائی کرتی ہوتی ہوں لیکن یہ ساری چیزیں کیونکہ لڑکیوں کو بیگنرز کو ضرورت ہوتی ہے حاصل پر جو لڑکی ہیں سالون بزنس کر رہی ہیں اور بیچاریوں کی اتنی ملومات نہیں ہیں ان کے لیے ویڈیوز حاصل پر بنائی جاتی ہیں تو یہ ویڈیو حاصل پر انہی میری بہنوں کے لیے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کی مکسنگ میں نے اس طرح کے ایک فلیٹ برش دی ہے ٹھیک ہے ایک ریلون کی اور یہ تھوڑا سا فلیٹ ٹیپ کا برش ہے چیزیں کیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کی ایک مکسنگ کر لیتی ہے اگر آپ زیادہ تن ریڈی کرتی ہو زیادہ جب آپ نے اس کی مکسنگ ریڈی کر لینا ہے تو اس پوائنٹ کے پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پرائمر کوئی بھی جو بھی آپ پرائمر استعمال کرتے ہو آپ بہت ہائی ان برینڈ بھی کوئی نہیں یوز کرتے ہو تو آپ کے پاس جو نورمل ایک یعنی اتنا بھی لوگ نہ ہو ایک نورمل جو آپ کے پاس موجود ہے نا پرائمر آپ نے وہ بھی اندر جو نام ون ڈروپ کے برابر آپ نے ضرور جتنی بیس آپ بنا رہے ہیں آپ خود یہ آئیڈیا لگا لے آپ نے اس کے اکورڈنگ اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اندر آپ نے ایک سے دو پرمس جو ہیں آپ نے میک اپ سیٹنگ سپری کے ضرور ڈالنے ہی ڈالنے ہے یہ اچھا میری تو ازمائی کیونکہ میں بہت سال سے فیلڈ میں کام کر رہی ہی میں 2016 سے جو نا یہ میں نے 3 پانپسز کیاڈ کی ہیں سالون بزنس کر رہی ہوں تو آپ کا وقت کے ساتھ تجربہ جو نا وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے پیکٹس کر کر کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ بنا کے نہیں رکھنا چاہتے ہو اگر آپ کو بکنگ کا پتا ہوتا کہ آپ کو کتنے لوگ کی بکنگ گئی ہے تو آپ تین سے چار کلائنٹ کا کام کرنے کے لیے آپ اس بیس کو اسی وقت آپ تیار کر کے رکھ سکتے ہو ان کے آنے سے پہلے آپ ریڈی کر لیں اور دن جو ہے آپ اپنے کلائنٹ کے پر اس کو اپلائی کرنے اچھی طرح زبرزد سے طریقے سے آپ اس کو آپ کی سکن سے ہی درودھر ہو جائے تو آپ میرے اوپر جو نا کمنٹ باکس میں جو نا غصے کے بارش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں تو ہیر اس کا ڈیمو آپ اپنے فیس پہ ہی دوں گی انشاءاللہ آپ کیا کریں گے آپ جو بھی پاورڈر آپ یوز کرتے ہو اس کو آپ اس کے پر اپلائی کرو گے جو بھی آپ پاورڈر یوز کرتے ہو ٹھیک ہے بہت ساری ویڈیوز کے اپنے پانی کا سپری کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے پر پانی نہیں جم رہا بات یہ نہیں ہوتی آپ بہت لوگ قوالیٹی بیس کے پر جب پانی کا سپری کرتے ہو تو ایک دم وہ بیس اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مینلی پانی کا سپری تو آپ نے کڑی لی ہے وہ تو آپ کڑی رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ بیس جو ہے وہ آپ کی سکن کے پر دوسرے ہاتھ کے پر فنگر کے پر کتنی ٹرانسفر ہو رہی ہے پلس وہ اپنی جگہ سے کتنا ہٹ رہی ہے یعنی کہ ابھی میں اس کو جب سکرچ کروں گی اس کی جگہ سے کیونکہ بیس کو ہمیشہ سیٹل ہونے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیس کو ایک سے دو منٹ آپ آپ ضرور اس کو سکن کے اندر بیٹھنے کے لئے ٹائم دیا کریں اگر مسکر پر کھینچاتا نہیں یا اگلی اگلی اپلیکیشن کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے بھی بہت زیادہ چیزوں کے اپلیکیشن کے ضرورت نہیں ہوتی ہے زیادہ بیٹیشنرز زیادہ سالون کے اندر کافی سارے ہائین برینڈ جو فانڈیشن اور اس طرح کی چیزیں ان کا مکس کر کے کسٹمائز جو بیسیز وہ رکھی ہوتی ہیں اس لئے ہمیشہ کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ جب ہم سالون سے ریڈی ہوتے ہیں کہ وہ ہم تو اگر میں کتنی بھی زبرز بیس ریڈی کرنے وہ اس طرح سٹیئی نہیں ہوتا ہے آپ سے شیئر کرنے کا ریزن یہ تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ سالوں گے میں کام کرتے ہوئے اور میں 2016 سے فیلڈ میں کام کر رہی اپلائی کروں گی میں آپ کو اس کے پر میک اپ بھی کرنا بتاؤں گی اس کے علاوہ ایک لیرک نیلز کی جو ہے اور پولی جل نیلز کی ویڈیوز میں میں نے اپنے چینل پہ کافی سری ڈالی اچھا رائٹ ناو بھی میں نے نیلز کی پر نیل آرٹ کی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ میں اس کی بھی ویڈیو شیئر کرسیتی کرا کمنٹ باکس میں بتاتی ہیں تو کیونکہ ابھی بہت ساری اپن فیلڈ ہے میری جس میں میں کام کر رہی ہوں نیلز کا کام کر رہی ہوں آئی لیش سٹینشنز وغیرہ کا کام کر رہے ہیں اس کے سارے سارے ہی کام کر رہے کروٹنگ ریبورنڈنگ ہائی لیٹنگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کی طریقہ کا سارے چیزیں دیکھ چاہتے ہو کچھ لوگ کو یہ بھی یشو ہوتا ہے کہ نیپ لگا لیتے ہیں ان کی نیپ جلدی کیوں نہیں ہو رہی بہت سارے چیزیں اگر آپ یہ سارے ٹپ ٹرکس اور چیزیں بھی جاننا چاہتے ہو تو میرا بقاعدہ ایک پریکٹس ہے میری بقاعدہ ایک ٹریننگ ہے اور میں کافی سالوں سے اس ویلڈ میں کام کر رہی تو میں آپ چیز رہی کیا ٹھیک آپ لنگ ضرور کرتے ہیں اپنی انسٹیٹوٹ سے جگہ سے اس کے بعد بہت سارے چیزیں اپنے تجربے سے سیکھتے لیکن بیسک سیکھتے سیکھتے میری اپنی فیلڈ سارا ٹرکس اور ساری چیزیں اگر آپ جانا چاہتے یا حیکس جانا چاہتے تو آپ جو کمنٹ باکس میں کرو گے اگر مجھے ایک ہی بات جیسے دس سے بارہ کمنٹ سا آگے کہ آپ ہمارے لئے یہ ویڈیو بنائیں تو اپنا شیئر کرنے کی اگر کوشش کرتی ہوں کہ میری ویڈیو لمبی ہو ہی جاتی ہوتی ہے نا چاہتے بیس کرتے سکریچ ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں بیس کو اچھا ہسا ڈریک کر رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بیس ہے وہ اپنی جگہ سے زیادہ ہٹ نہیں رہی ہے بلکہ ہٹ نہیں رہی ہے اگر آپ اس طرح سے بیس ریڈی کرتے ہو میں نے اپنی سکن کے آئیڈیا ہو رہا ہوتی یہ میری نیچرل سکین ہے اور بیس میں اپلائی کی تھی تو آپ اس میں بہت کم ڈیفرنس بیس مجھے بیس جب بھی ریڈی کرنی ہے تو بیس نیچرل بیس 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 نظر بیس 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 نیڈلی وہ تو اس کے پر ٹکے گئی نہیں ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ اب جب پسینہ آتا ہے گرمی ہوتی ہیں کوئی بھی موسم ہوتا ہے ہواتین یا لڑکیاں گلتی سے موں کے پر ایک دم ٹیشو رگر دیتی ہیں یا کچھ بیسہ کر دیتی تو اس میں آکی بیس اپنی جگہ سے ہڑتی ہے یا نہیں ہڑتی ہے تو میری بیس یہ میں بہت سالوں سے بناتی ہوں ریڈی کرتی ہوں کسٹمرز کو لگاتی ہوں اپنے لیے کرتی ہوں اور میری اس بیس کی آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہو کہ میں اس کو کتنے زور زور سے اس کو جو رگر رہی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت آؤٹ کلاس ہے تو آپ جب بھی ریڈی کریں بیس وگرہ یا کوئی بھی چیز ہو آپ اپنی کلر کے کارننگ ریڈی کریں میرے ابھی بھی ہاتھ کے پر بڑی اچھی طرح سے میری جو بیس ہے وہ جمعی ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اور اسی بیس کو میں اپنے فیس کو پر لگا کے میں اس کا پارٹ کوشش کروں گ ہوا تو میں سیم ڈے پر دو پارٹ کر کے تھرڈ بات میں کروں گے کیونکہ جو میں ویڈیو ریڈی کر لیتی تو میری کوشش دی کہ ویڈیو بہت جلدی آپ تک پہنچ جائے یہ اتنا سارا ملبا آپ کو کٹھی کرنے کی ضرورتی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے پاس ایک بہت بہت لنگ لسٹنگ فاؤنیشن ہونا چاہیے اس میں میں پاس سسٹم کاشریز کے موجود ہے اس کے علاوہ آپ ریواج کا بھی use کر سیتے ہو ریواج کا فاؤنیشن بھی بہت لنگ لسٹنگ ہوت بہت لنگ لسٹنگ فاؤنیشن ہوگی جو آپ نے ایک سے دو جو ہے وہ آپ نے ضروری اس فاؤنیشن میں اس بیس میں ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے لونگ لسٹنگ فاؤنیشن اور اس کے پمپس آپ نے اگر باقی سارے آپ ایک پمپ لے رہے تو اس کے آپ نے تقریبا دو ایڈ کرنے ہے اس کے باقی سارے چیزوں کے قوانٹیٹی میں نے آپ کو دکھا دی ہے ان ساری بیسز کو آپ پر ریڈی کر کے رکھیں اپنے پاس یہ آپ کے کام بہت زیادہ ہے گا اگر آپ بہت زی ہیں یا ہوم سروس کرتے ہیں جا کے لیڈیس کو آپ ریڈی کرتے ہیں تیار کرتے ہیں تو آپ ایسے دو تین شیئرز کی بیس ریڈی کر کے رکھ لیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو جس میں آپ کو بتایا کہ آپ اس طرح کے جو بیسی ہیں اس طرح کے ایک منرل بیس آپ اپنے پاس لازمی رکھیں اس کا بھی آپ تھوڑا سا پاورڈر اندر آپ ایڈ کر سکتے ہو میں اس لیے نہیں ایڈ کرتی ہوں سام ٹائم اس کے لئے سے بیس بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے بلڈ کرنے سے پہلے وہ ڈرائی ہونا شروع جاتی ہے تو اگر برائیڈل کو آپ ریڈی کر رہے ہو تو آپ یہ ساری بیس اپلائی کرنے کے بعد سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ملنر بیس جو ہے آپ جس بھی کمپنی کے آپ یوز کرتے ہو آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز کی بہت اچھی اچھی بھی مل جاتی ہیں آپ اس کے بعد وان لیئر جو ہے اوپر آپ ملنر بیس کی آپ اپلائی کر سکتے ہو برائیڈل بیس کے لئے ادوائیس پارٹی بیس کے لئے برائیڈل کے لئے آپ کے یہ جو بیس ہے یہ بہت آؤٹ کلاس اور زبرست قسم کی جانے والی یہ کوشش کریں کہ آپ اسی چونرین ٹون میں کلر میں جو ہے آپ بیس کو ریڈی کر کے رکھ لیں کیوں کر کے رکھ لیں یہ ہماری ایشن سکن ٹون کے ساتھ بہت زبرست جانے والی ہے آئیہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگلی کسی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کوئی فرمایشوں تک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس ٹم فاؤنڈیشنز کی اتنی اتنی مزیدار جو ہیں میرے اتنی مزیدار میں سٹوڈیو میں سو خوشبویں آ رہی ہیں ان کے یقین جانے بس میں مدخوش اور ہی سوشبو کے اندر جانا بہت زبر سوشبواری فاؤنڈیشنز کی اور اس ویڈیو کے باقی پارٹس سے کسنا اپلائی کرتی ہوں اور لائٹ جلائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس فاؤنڈیشن کو اس فارمولا کو ضرور اپلائی کیجئے گا جو شورٹ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے خصہ ہوتی رہتی ہیں میری بہنے کے آپ نے انگریڈنز نہیں بتایا ہے آپ نے بتایا ہے نہیں کہ آپ نے کیا چیز کسنا سے ڈی ایک کی ہے تو کارنی ڈیٹیل ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں ان پہ بھی آپ کے لئے ہی محنت کی جاتی ہے ساٹھ سیکنڈ کی ویڈیو کے اندر صرف اسیم ہم آپ کو کام دکھا لیتے ہیں کہ اس کا فائنل رزلٹ کیا ہے اور ہم نے کس طان سے سٹیپس کیا آپ کو جو پروڈیکٹس ہیں پروپر آپ کو اینی ویڈیوز کے اندر مل سکتے ہیں ابھی بنا کسی لائٹ لویٹ کے جو ہے میں نے ویڈیو کو مکمل کیا ہے اور کوئی فرمایش تک میں انڈ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ